بدشگونی عورتوں کے اندر خاص طور سے بہت رائج ہے بدشگونی لینا کسی چیز کو منحوس تصور کرنا کسی چیز کو منحوس قرار دینا مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کار دیا اگر کہیں جا رہے ہیں چاہے پیدل جا رہے ہوں گاڑی سے جا رہے ہوں اگر بلی راستے سے گزر گئی آگے سے گزر گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ڈرائیور لوگ گاڑی روک کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بلی اگر ہمارے راستے سے گزر گئی تو گویا کہ ہمارے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے اس میں نحوست ہے ہمارے لیے کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش گویا آئے گا اگر بلی گزر گئی اس طرح کی بدعقیدگی پائی جاتی ہے کتہ اگر روتے ہوئے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مسئبت آنے والی ہے اسی طرح سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کتہ ہیں کہ علو بولتا ہے یعنی علو اگر بول دے گھر کے اردگردہ کر کے گھر کی دیوار پر بیٹھ کر کے تو گویا کی کسی کی موت کی خبر آنے والی ہے یا کوئی مسئبت آنے والی ہے یا گھر اجڑنے والا ہے کتہ ہیں کہ اگر کوئی میمان گھر سے گیا تو فوراں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا جھاڑو کو جسم سے مس نہیں ہونا چاہیے مغرب کے بعد یا سورج ڈوبنے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے کوئی بول دیا کوئی بولنا کہتے ہیں کہ کسی کی موت کی خبر گویا کیانے والی ہے ماہ محرم کی کچھ تاریخوں کو اور ماہ سفر کو بلکہ پورے محرم اور سفر کو منحوس مانتے ہیں بعض لوگ اور ان مہینوں میں شادی بیعہ نہیں کرتے کوئی اہم کام کی شروعات نہیں کرتے دکان کھولنا ہو تعمیر کا آغاز کرانا ہو یہاں تک کہ پہلے سے اگر کوئی کام چل رہا ہے تو ان ایام یا ان مہینوں میں بند کر دیتے ہیں خاص طور سے تین تاریخ تیرہ تاریخ اٹھارہ تاریخ کو بھی بہت سارے لوگ منحوس مانتے ہیں تین تیرہ اٹھارہ یہاں تک کہ بہت سے ترقی آفتہ شہروں میں ترقی آفتہ ملکوں میں بھی ہوتلوں میں آپ جائیں گے تو تین تیرہ کے گنتی وہاں کمروں کے اوپر نہیں لکھی رہتی ہے بلکہ اس کو چھوڑ کر کے دوسری گنتیاں آگے بڑھا کر کے لکھ دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی بدعقیدگی اور اس طرح کی بدشگونی عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے بچوں کے تعلق سے دیکھیں کہ بہت سی عورتیں بچوں کی حفاظت کے لیے چاکو اور چھوڑی وغیرہ لٹکائے رہتی ہیں ان کے جسم سے باندے رہتی ہیں دھاگا ہے کڑا ہے ہڈی چمڑا ہے سیپ ہے کوڑی ہے سکہ ہے ہاتھی دانت ہے ان سب چیزوں کو بچوں کے جسموں پر باند دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے بچے کو حفاظت فراہم کریں گی یہ ساری بدعقیدگی ہشکی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں کسی کی یاد آ رہی ہے اگر ہاتھ سے برتن چھوڑ جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے آنکھ پھڑکنے لگے تو اس سے نیک شگون یا بد شگون لیتے ہیں ہتھیلی کھجلا رہی ہے گویا کی مال و دولت کی آمد آمد اس طرح کے بے شمار اوہام اور خرافات لوگوں کے اندر پنکتے رہتے ہیں اور انہی چیزوں میں لوگ اپنے آپ کو جوڑے رہتے ہیں یہ ساری بدعقیدگی اور یہ سارے خرافات میرے بھائیوں اور بہنوں ان کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے اپنے مستقبل کا پتا چلانے کے لیے ہماری شادی کب ہوگی کیسی ہوگی ایک شادی ہوگی کی ایک سے زائد شادی ہوگی اس کے لیے نجومیوں کے پاس جیو تشیوں کے پاس اور تماشا دیکھلانے والے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے توتہ لے کر کے چلنے والوں کے پاس جا جا کر کے ہم ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں جن کو اپنے بارے میں نہیں پتا چھوش رہتا وہ آپ کے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے آپ کو بے خوب بناتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا کبھی کبھا ان کی کوئی بات سچ ہو جائے سچ تو ہوئی جائے گی ظاہر بات ہے کہ کئی چیزیں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ہونا ہی ہے آپ کی دو شادی ہوگی کی ایک شادی ہوگی ظاہر بات ہے کہ کسی کی ایک شادی ہوتی ہے کسی کی دو شادی ہوتی ہے پچاس پرسنٹ تو اس طرح کی باتوں کے صحیح ہونے کا امکان رہتا ہی ہے تو اگر وہی صحیح ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بتلانے کی وجہ سے یعنی اس کو غیب کا علم ہے حالانکہ یہ سراسط جہالت کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اور جھوٹے قسم کے عاملوں کے پاس جا کر کے ان کی بتلائی ہی باتوں کو سنیں مانیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ آپ نے کہا کہ بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے یہی سب بدشگونی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں